ایک وار شری گروہ نانک دیو جی ایک شہر جس دا ناؤں بشمبر پور سی ادھر جا نکلے آج کل اس شہردانہ پٹنا صاحب ہے مردانہ انہوں گروہ جی کہن لگے مردانہ چل شہر چلیے مردانہ کہن لگا پلے تا کچھ نہیں شہر اندر کی کرانگے گروہ نانک دیو جی نے جتھے بیٹھے سن مٹی فرولی تے اتھو اک لال نکلیا مردانہ پائی لے اسنو شہر لے جا اتھو کچھ کھان پین نو لے آ مردانہ شہر گیا اوہو لال نو ایک جوہاری کول ویچن لگا اوہو جوہاری کوئی سیانہ کاروباری نہیں سی اسنو لال دی پچھان نہیں سی بالے والی جنم ساکھی دے انسار اسنے لال دا مل کےول تین دمڑے پایا مردانہ کہن لگا میرا مالک تا کہن دا سی اہے لال ہے اتھو اس دی قیمت بہت ہے مردانہ مڑ کے آ گیا اتھو لال دے پیسے بہت کاتے دن دے ہن میں کیڑی چیز کھری سکتا ہاں گرو جی نے مردانہ نو کہا کی پائی تو کسے وڈے جوہاری کول جا ایک وڈہ جوہاری سالس رائے سنی دا ہے تو اس کول جا مردانہ پھر شہر گیا جوہاری سالس رائے دی دکان پچھ کے مردانہ نے آواز دیتی تا جوہاری نے اپنا نوکر بار پیجیا اس نے پچھیا کی کام ہے مردانہ نے کہا کی ایک لال ویچنا ہے نوکر نے سالس رائے دی آگیا نال مردانہ نو اندر بلا لیا اتھو سالس رائے نال گال کر لی کیا مردانہ اندر چلا گیا اتھو اپنی گال دسی کی اے لال ویچنا چوندہ ہاں لال ویک کے سالس رائے دنگ رہ گیا بے ملہ لال سی جوہری پورا جوہری سی لال نو پچھانیا لال نو اپنے کول رکھ لیا اتھے سور پیا مردانہ نے دے ہاتھ پڑایا کی اپنے مالک نو آکھ اے سور پیا اس دا نجرانہ ہے باقی حساب پھیر کرانگا مردانہ سور پیا لے کے گرو جی کول گیا تا گرو جی نے اے سور پیا نہ رکھیا مردانہ نو کہا کی واپس دےیا مردانہ واپس پھیر جوہری کل گیا کی مالک سور پیا نہیں لیندہ اے لال اسی نہیں ویچنا تو پیسے واپس کارا جوہری نے کہا کی اے کس دا لال ہے اے پتر دا ٹکرا نہیں ہے اے تا پرمیشر دا نام ہے مردانہ نے پھیر آکھیا شاہ جی اپنا سور پیا لے لوو لال واپس دے دےو جوہری نے لال مردانہ دے ہاتھ پڑایا پر سور پیا نہ لوے آکھے لال تسی ویچو پاوے نہ ویچو سور پیا تا اس دے درشنا دے ہن جو میں تا نو دتے ہن مالک نو دے دےو اے پیسے ہون تو آڈے ہن میرے نہیں اسے اتھے لکیا ہے کہ اے لال کوئی ویچے پاوے نہ ویچے سور پیا اس دی مہمانی ہے جوہری نہ کردہ گیا مردانہ دائی جاوے پر جوہری نہ منیا آکھر نو مردانہ اس دے پیسے سٹ کے وابس مڑ آیا جوہری سوچی پیا گیا کہ میری ایڈی وڈی عمر ہو گئی ہے اجیہا لال میں کدے نہیں ویکھیا چلو لال والے مالک دے درشنطہ کر لئیے جوہری نے اپنے نوکر ادر کے نو مردانے دے پچھے پچھے پیجیا کہ پائی جا کدھرے اوہو چلے نہ جان میں بھی آ ریا ہاں سال سڑائے نے بہت ساریاں کھان پیندیاں وستان لے کے نوکر دے سر چکائیاں اتے گرو نانک والتر پیا گرو نانک بیٹھے سان مردانہ بھی پاس بیٹھا ہے نوکر ادر کا ایک پاس دور آ بیٹھیا گرو جی کول پہنچ کے جوہری سال سرائے نے ساریاں وستان گرو سیب دے چرنا وچ رکھیاں اتے کہا کہ اے سور پیا تسی لگو میں جان گیا ہاں کہ لال لال نہیں بلکہ تسی ہی لال ہو سال سرائے آکھن لگیا جی منو تو اڈا نا کی ہے تُسی کون ہو اتے کس دیش تو آئے ہو منو بڑی ہرانی لگ رہی ہے تو اڈے درشن کر کے میں وسماد ہو رہاں ہاں گرو جی نے دسیا کہ میرا نام نانک نرنگکاری ہے اتے نرنگکارد دے دیش دیواسی ہاں اتے پیکھ بھی نرنگکاردہ ہے سال سرائے نے پھیر کہا اے سور پیا رکھو گرو سیب نے آکھیا اسی فکیر ہاں سانو پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں پھر گرو سیب نے مردان نے انو اشارہ کیتا پائی جو سال سرائے اے میوے آدھی لے کے آیا ہے پرشاد کھا لگو اتے اپنی پکھ مٹا لگو سال سرائے گرو جی دے چرناتے ڈگ پیا ادر کے وینیوی متھا ٹیکیا سال سرائے نے ہاتھ جوڑ کے ارج کیتی جی منو پگتی بکشو جی گرو جی کہن لگے اے جو تیرا نوکر ادر کا ہے سو سادو ہے اسنو اپنا نوکرنا سمجھ اس دے پیری پی تیری گتی ہوئے گی سال سرائے نے حکم منیا اہو ادر کے دے پیری پی گیا گرو جی سال سرائے تے بہت خوش ہوئے اتے اُس دے سیر اتے تولیا دیتا سال سرائے دے کپاڑ کھل گئے بشمبر پوروکھے گرو جی نے ادر کے اتے سال سرائے انو نیحال کتا مہربانی کتی منچی تے بٹھایا پاب پر چارک تھاپیا سال سرائے انو آکھیا جیچر تائیں تیری اومر ہے تیچر تائیں تیری منجی ہے اتے تیتھو باج منجی دا ادھکار ادر کے کول چلا جاوے گا گرو جی نے سال سرائے انو سکھیا دیتی جینا نے سچے وائی گرو دا حکم سن کے منیا ہے سوئی مہا پورش پرم پدنو پرابت ہوندہ ہے بشمبر پورو شہر دا نا آج کل پٹنا سیب ہے جس ستان تے شیری گرو گوبن سنجی دا پرکاش ہویا سی اوہو تھا جوری سال سرائے دی حویلی سی انو تے تکت شیری پٹنا سیب پڑیا ہویا ہے موسیقی